اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاملہ اس سے کہیں سخت ہوگا یعنی وہ ایک دوسری کو دیکھیں اس کا انہیں ہوش نہیں ہوگا کیونکہ محشر کے دن اتنا ہولاک ہوگا اور لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ ان کا ذہن اس طرف کامی نہیں کرے گا کہ دیکھیں کون ننگا ہے کون کپڑا پر نہیں ہوئی ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر آدمی پریشان ہوگا تو یہ حدیث بہت عواضی دلیل ہے صحیح بخاری کی ہشر کے میدان میں سب ننگے ہوں گے چاہے مرد ہوں یا عورت امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے میرے گاؤں میں ایک مسجد ہے جو بلکن پتانی ہو چکی تو اس کو توڑ کر بنوانا ہے تو گاؤں کے لوگ بھی ہیں تو اس میں کسی کا کاروبار مکس ہے مطلب کچھ حلال کا کچھ حرام کا تو لوگوں کو کہنا کہ جو ایسا کاروبارہ وہ ان کا نہیں لیں گے کیا ایسا کرنا صحیح ہے ایک بھائی صاحب بھائیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک گاؤں کے لوگ مزید بنا رہے ہیں اور پھر وہ گاؤں والے یا مزید کی کمیٹی والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا ارادہ کیا ہے کہ ہم اس مزید کی تعمیر میں ایسے لوگوں کا تعاون یا ایسے لوگوں کا پیسہ نہیں لیں گے جو حرام کاروبار کرتے ہیں یا جن کے ہاں حلال اور حرام دونوں طرح کا مال ہے تو کیا ایسا کرنا درست ہے تو دیکھیں یہاں پہ معاملے کا دو پہلو ہے ایک تو یہ کہ اگر کوئی کمیٹی ہے مسجد کی کمیٹی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے انتظامی اعتبار سے اپنے طور سے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف فلاں فلاں لوگوں سے ہی پیسہ لیں گے یا اس قسم کا جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں سے پیسہ لیں گے تو ایسا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں قطع نظر اس کے کی جائز کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے یعنی اگر کمیٹی نے یہ ارادہ کیا ہے یہ پلان کیا ہے کہ ہم صرف ایسے لوگوں ہی سے لیں گے پیسہ اور انہیں لوگوں سے پیسہ لیں گے ہم مسجد کی تعمیر کریں گے اب ان کی نیت یہ ہو کہ جو واضح طور پر حلال ہے وہ پیسہ لگے اس میں اور جو لوگ حرام کما رہے ہیں ان کو ایک طرح سے سبق ملے اس طرح کا کوئی پلان ہو ان کا اس طرح کی کوئی سوچ ہو تو ٹھیک ہے وہ فیصلہ لے سکتے ہیں انتظامی طور پر شرعی طور پر ہمیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے لینا حرام ہے انتظامی طور پر اگر کوئی کمیٹی ایسا فیصلہ کر رہی ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک شرعی طور پر حلال اور حرام کا مسئلہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں کی نہیں جو لوگ تجارت حلال کی بھی کر رہے ہیں حرام کی کر رہے ہیں یعنی ان کے مال میں حلال اور حرام دونوں ملا ہوا ہے تو ان لوگوں سے مسجد کے تعاون میں پیسہ لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کی کمائی ہے دونوں طرح کا مال ہے اور وہ مسجد کے لئے دے رہا ہے اور یہ وضاحت نہیں کر رہا ہے کہ میں جو حرام مال ہے میرے پاس وہ ہی دے رہا ہوں تو ایسے لوگوں کا تو آپ لے سکتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ حرام ہی دے رہا ہے جس کے پاس مکس ہے دونوں طرح کی کمائی ہے اور وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں حرام والے کمائی آپ کو دے رہا ہوں تو اس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام چیز سے دے رہا ہے اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو باقادہ یہ کہہ رہا ہے جو ہماری یہ کمائی ہے جس کو لوگ حرام کہتے ہیں وہیں سے دے رہا ہے یا جس کے پاس صرف وہ ہی کمائی ہے حرام کمائی ہی ہے تو ایسے لوگوں کا پیسہ مسجد میں لگا سکتے ہیں کی نہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل کرنی ہوگی دیکھیں حرام مال کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اب حرام مال ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس مال کو جس نے کمائی ہے جس نے حاصل کیا ہے وہ اپنے تصرف میں نہیں لے سکتا ہے بلکہ وہ اس کا مالک بھی نہیں ہوتا ہے تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مال جو اصل مالک ہے اس کو لوٹائے یعنی وہ شخص اس مال میں تصرف کا حق ہی نہیں رکھتا ہے اس کے لئے جائز ہے نہیں کہ وہ مال میں تصرف کرے جیسے کسی نے کسی کا پیسہ چوری کیا ہے کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے کسی سے چھینہ ہے تو یہ چوری کا مال ایسا مال ہے کہ جس نے چورایا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا ہے وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا اگر وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ مال اس کو لوٹا دے جس سے اس نے لیا ہے یعنی جہاں سے چورایا ہے وہی پر یہ مال پہنچانا لازم ہے تو اس طرح سے ایک حرام کمائی ہوتی ہے یعنی آدمی نے جو حرام کمائی ہے اس مال کو وہ اپنے طور پر خش نہیں کر سکتا اپنے تصرف میں اپنے استعمال میں نہیں لے سکتا اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا بلکہ اس پر لازم ہی کہ توبہ کرے اور یہ مال پہنچائے ان تک جن کا وہ ہے تو اس طرح کا حرام مال کسی کے پاس ہے تو وہ آپ مزدی میں نہیں لگا سکتے کیونکہ اس مال کی اصل جگہ اس کے مالی کا گھر ہے یعنی اپنے مالی کے پاس وہ مال جانا چاہیے تو ایسے مال کو مزدی میں نہیں لگا سکتے اگر اس طرح کا مال ہے جو صاحبے مال کو لوٹانا ضروری ہے تو وہ پیسہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں البتہ یہاں پہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس مال کا مالک موجود نہیں ہے جیسے کسی نے چوری کیا یا کچھ کیا تو جس کا پیسہ چورایا تھا وہ مر گیا اس کا کوئی رشتیدار بھی نہیں ہے اس کا کوئی اتا پتا بھی نہیں ہے ایسے کہیں راہ چلتے ہیں ٹرین میں ایسے لوٹ لیا تھا چوری کر لیا تھا اب وہ بندہ ہے ہی نہیں کہاں سے اس کو دے گا تو کیا کرے گا یہ شخص ایسے مال کو دے سکتا ہے یعنی ایسے مال کو مسجد میں یا کہیں بھی اگر توبہ کر رہا ہے توبہ کرنے کے بعد سترا میں تو استعمال نہیں کروں گا کہاں دوں تو مسجد میں دھنا چاہتا ہے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس صورت میں دے سکتا ہے گرچہ اس کو کہیں اور لوٹانا تھا لیکن چونکہ اصل مالک موجود نہیں ہے تو اس لئے وہ دے سکتا ہے تو یہ ایک کسیم ہوئی حرام مال کی کہ حرام مال جس نے بھی حاصل کیا ہے وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ اس کا جو مالک ہے اس کو لوٹانا ضروری ہے اب حرام مال کی ایک دوسری کسیم ایسی ہوتی ہے کہ آدمی نے اس کو حاصل کر لیا ہے لیکن اب اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو پھر اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ اس مال کو اس تک پہنچائے جہاں سے اس نے لیا ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے زنا کرتی تھی وہی اس کا کاروبار تھا پیسے لیتی تھی لوگوں سے زنا کرواتی تھی اب اس نے اس عمل سے جو پیسے کمائے ہیں تو اگر وہ توبہ کرتی ہے تو اس پیسے کو زانیوں پر لوٹانا نہیں ہے اس کو چونکہ یہ پیسے ایواز کے طور پر لیے گئے ہیں یعنی جو پیسے لیے ہیں اور ایواز میں اس نے اپنی عزت بیچی ہے تو یہ پیسہ ان تک نہیں لوٹائے گی بلکہ یہ پیسہ کہیں اور توبہ کر رہی تو توبہ کرنے کے بعد کسی اچھے مسرف میں یہ خرچ کرے گی تو اگر اس طرح کے حرام مال ہیں یعنی آدمی نے حرام مال کمایا ہے حرام کاروبار کے ذریعے حرام طریقے کے ذریعے سے تو یہ مال اس کے پاس آگیا ہے تو اس مال کو وہاں لوٹانا ضرور نہیں ہے جہاں سے اس نے لیا ہے بلکہ نہیں لوٹائے جائے گا اس کو جیسے زانی نے اجرت کے طور پر دیا ہے اور زانیہ نے وہ پیسہ کمایا ہے زنہ کے ذریعے تو حرام طریقہ تھا زنہ نہیں کرنا چاہئے تھا لیکن جو پیسہ اس نے لے لیا ہے ایک ایواز میں تو اب توبہ کرنے کے بعد یہ پیسہ زانی کو تو نہیں لٹائے گی لیکن وہ خود بھی اس کو حرام کمائی وہ خود بھی استعمال نہ کرے بلکہ وہ کہیں پہ دے سکتی ہے تو اس طرح کے جو حرام مال ہیں تو یہ مال جو کمانے والا ہے اس پر حرام ہوتا ہے فی نفسی اس مال کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں کہ یہ مال کوئی گندہ ہے اس کے اندر اپنے آپ میں مال میں کوئی گندگی ہے بلکہ جس نے کمایا ہے اس کے لئے حرام ہے لیکن اب وہ توبہ کر رہا ہے اور یہ مال کسی اور جگہ دے رہا ہے تو ایسا شخص مذہب میں دے سکتا ہے تو خلاصے کلام یہ کہ صرف ایک صورت بنتی ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے حرام طریقے سے کمایا ہے ان کا مال مذہب میں نہیں لگا سکتے اور وہ صورت یہ ہے کہ کسی نے چوری کیا ہے کسی کا مال غصب کیا ہے لوٹا ہے زبردستی قبضہ کیا ہے تو اس طرح کے مال حرام مال کسی کے پاس ہو تو وہ آپ مذہب میں نہیں لگا سکتے کیونکہ اس طرح کے مال کو جو اصل مالک ہے وہاں پر واپس کرنا ضروری ہے اور وہ جو اصل مالک ہیں وہ باقیدہ موجود بھی ہیں ان تک واپس کرنا ممکن بھی ہے تو ایسے مال کو جو اصل مالک ہے وہاں واپس کرنا ضروری ہے اس لئے ایسے مال کو مذہب میں نہیں لگا سکتے اس کے علاوہ جو حرام طریقے سے کمائے گئے ہیں جو مال حرام طریقے سے اب اگر آدمی توبہ کر رہا ہے تو مال میں فی نفسی کوئی عیب نہیں ہے وہ توبہ کر رہا ہے وہ خود اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا لیکن وہ مزید وغیرہ میں لگا سکتا ہے تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ یہ ایک شکل میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں یہ نہیں لے سکتے اور دوسری جو شکل میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں مزید میں لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے بات واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ندیم میں شہر بنگلور کرناٹک سے شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم وضو بنا کر اپنا چہرہ اور ہاتھ تولیہ سے پوچھ سکتے ہیں یہ ندیم بھائی ہیں بنگلور کرناٹک سے سوال پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ عضو کرنے کے بعد جو ہاتھ پاں ہمارے بھیگتے ہیں تو ہم تولیہ سے کپڑے سے یہ ہاتھ وغیرہ جو آزائے عضو ہیں ان کو پوچھ سکتے ہیں کی نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل وضو کرنے کے بعد ہم اپنا ہاتھ مو وغیرہ ساف کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے رہی بات یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے تو اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس کی ممانت نہیں ہے یعنی شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہے کتاب و سنت میں کوئی ایسی نص موجود نہیں ہے جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ وضو کرنے کے بعد آدمی یہ ہاتھ وغیرہ پوچھ نہیں سکتا ہے تو چونکہ اس چیز سے منع نہیں کیا گیا اور اس معاملے میں اصل عباحت ہے ایسا نہیں کہ کوئی عبادت آدمی کرنے جا رہا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے کرنا ہے تو یہ عبادت کا مسئلہ نہیں ہے یہ عام معاملات میں سے ہے تو اس میں اصل عبادت یعنی بائی ڈیفال ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں جو عبادت کا مسئلہ ہوتا ہے خالص عبادت کا اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں اور جتنا کرنا آپ کو اتنا سبوت چاہیے لیکن عبادت سے ہٹ کر جو معاملات کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں پہننے کی چیزیں ہیں اور چیزیں ہیں تو اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں تو عضو کے بعد ہاتھ چہرہ پوچھنا کپڑے سے پوچھنا یہ اصلا جائز ہے تو چونکہ اس کی خاص ممانت نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے اس میں کوئی حراج کی بات نہیں یہ پہلی دلیل ہوگی اس کے علاوہ ایک حدیث سے بھی ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ عضو کے بعد آزائے عضو کو کپڑے وغیرے سے پوچھا جا سکتا ہے یہ حدیث ہے صحیب وغاری کی حدیث انبر دو سو شیہتر یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ کہتی ہیں کہ وَضَاتُ لِلنْنْبِي صلی اللہ علیہ وسلم غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِسَوْبِن کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی رکھا غُسْل کے لئے لمبی روایت ہے اس کا خلاص ہے یہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غُسْل کیا وضو کیا اس میں اور اپنے چہرے کو ہاتھ وغیرے کو دھولا اس کے بعد آپ جب کنارے ہٹے تو پھر آپ نے اپنے پیر کو دھولا جو غُسْلِ ذنامت کا طریقہ ہوتا ہے پھر میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَنَا وَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُدُهُ کہ میں نے آپ کو کپڑا دیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ پوچھنے کے لئے میں نے کپڑا دیا فَلَمْ يَأْخُدُهُ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا نہیں لیا وَهُوَ يَنْ فُوْدُ يَدَيْهِ اور آپ ایسے ہی اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ لائے تھے لیکن آپ نے کپڑا نہیں لیا تو دیکھیں اس حدیث سے تو کچھ لوگ یہ استعلال کر سکتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد کپڑا نہیں استعمال کریں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کپڑا دیا گیا تو آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا لیکن حقیقت میں یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وضو کے بعد آزائے وضو کو کپڑے سے پوچھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا نہیں لیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کپڑے کو گلہ نہ کرنا چاہتے ہوں ہو سکتا ہے کپڑے میں اس وقت کچھ چیز لگی ہو یا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہ چیز مناسب نہ لگی ہو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ تو سرحات نہیں ہے کہ آپ نے اس کو لوٹا دیا اس وجہ سے کیونکہ اس کا استعمال درست نہیں تھا ایسا کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کی وضاحت فرماتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور میمونہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کپڑے پیش کیا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے یا کہہ لیجے کم سے کم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ بات تھی کہ نہانے کے بعد یا عضو کے بعد آپ کپڑے سے بھی صاف کرتے تھے اسی لئے تو کپڑا پیش کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہ رہا ہوتا تو آپ کے سامنے کپڑا پیش کیوں کیا جاتا تو کپڑا پیش کیا گیا اس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے اس لئے کپڑا پیش کیا گیا ہے اور باقی اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے یا اس کو کپڑا نہیں لیا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا کہ اس وقت کپڑے میں کوئی چیز لگے ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے یا ایسے ہی اس وقت آپ سے سننے کی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوئی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کپڑا لینا حرام اور ناجائز ہے عوضو کے بعد ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ دو وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوضو کے بعد آزائے عوضو کو ہم کپڑے سے پو سکتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اصلاً یہ چیز جائز ہے اور اس کے حرام ہونے کی کوئی جائز نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ اس حدیث میں اس کا اشارہ بھی ملتا ہے امیر دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر ہے شیخ آپ خیلیت سے ہوں گے شیخ میں امبالہ حریانہ سے بوٹ رہا ہوں شیخ میرا یہ سوال ہے کہ ٹکھنوں سے نیچے کپڑوں مردوں کا پہنا زائز نہیں ہے مگر جو ہمارے فوجی بھائی یا ایسے ازارے میں جہاں پہ مطلق یہاں ٹکھنوں سے پہن پہننا لازمی ہے تو وہاں پہ ہم کیا کہا جائے جہاں اس کے بعد میں تھوڑا سا بتائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ جائز نہیں ہے تو کچھ فوجی بھائی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیچے پہننا کپڑا لازم ہوتا ہے تو کیا کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ ٹکھنوں سے نیچے کپڑا پہننے کی جو ممانیت ہے تو وہ کس نویت کی ہے وہ حرمت کیا ہے وہ حرمت جو منع ہے جو نہیں ہے وہ نہیں تحریمی ہے یا تنظیحی ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے یا جو کچھ وعی سنائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے یعنی ٹکھنے سے نیچے کپڑا آپ نہیں لٹکا سکتی کسی بھی صورت میں چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو آپ نہیں لٹکا سکتے ہیں یہ بعض علماء کا یہ موقف ہے لیکن دوسری طرف بہت سارے اہلِ علم جیسے امام نبی رحم اللہ نے شرح سعی مسلم میں لکھا ہے اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے اہلِ علم بلکہ شایدیہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جمہور اہلِ علم یعنی اہلِ علم کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ جو ٹکھنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کی بات ہے یہ نہیں ہے تنظیحی ہے یعنی یہ حرام ہے یہ بتانے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ بتانے کے لئے کہ اگر تکبر کے ساتھ ہوگا تو حرام ہے اور تکبر کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مناسب تو نہیں ہے یعنی بہتر یہ ہے کے ٹکھنے سے اوپر رکھا جائے لیکن اگر تکبر کے بغیر آدمی کا کپڑا ٹکھنے سے نیچے جاتا ہے تو بہت سارے اہلِ علم اس کو جائز سمجھتے ہیں یعنی یہ کہلیں کہ مکروح یعنی وہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس کو کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا تو جو علماء یہ موقف رکھتے ہیں اور ہمارے خیال سے اکثر علماء کا یہی موقف ہے پرانی جو علماء ہے آج کی جو علماء ہے وہ تو اس کو اکثر حرامی کہتے ہیں خاصو سے الہدیس علماء تو اس کو حرامی کہتے ہیں اور ہماری نظر میں بھی یہی مناسب بات لگتی ہے کہ اس کو منع کیا جائے ہر حال میں چاہے وہ تکبر کے ساتھ ہو یا تکبر کے بغیر ہو لیکن بہت سارے علماء کی یہ راہ ہے کہ تکبر نہیں ہے تو وہ جائز ہے تو اس رائے کو اگر کوئی مانتا ہے اس سے مطمئن ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ہم اس رائے کو اور اس موقف کو ترجیح دیتے ہیں اس موقف کو مانتے ہیں کہ بھائی چاہے تکبر ہو چاہے تکبر نہ ہو ہر حال میں وہ چیز حرام ہے تو یہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عزر ہے کوئی ایسا عزر ہے تو عزر کی بنیاد پر آدمی نیچے کپڑا لٹکا سکتا ہے تو اگر کوئی کہیں پہ فوج میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اس پر یہ مسلط کر دیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی نرمی براتنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی ویسے آدمی وہ جاب چھوڑ دے یا نکل جائے کیونکہ علماء کی اکثریت نے اس کو جائز کہا ہے جواز کی گنجائش دی ہے اور جو علماء اس کو حرام اور ناجائش کہتے ہیں متلقن وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عز رہے کوئی تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا کپڑا ٹکھنے سے نیچے چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث سنائی منجر رصاب ہو خویلہ کہ جو تقبر کے طور پر اپنا کپڑا ٹکھنے سے نیچے کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا یعنی نظر رحمت اس میں نہیں فرمائے گا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا کپڑا تو نیچے چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ایسا تقبر کے طور پر کرتے ہیں چونکہ آپ کے اندر تقبر نہیں ہے اس لئے آپ اس وعید میں شامل نہیں ہیں تو دیکھیں اس حدیث کا کیا مفہوم ہے اس کو دونوں طرف کی علماء نے یعنی دونوں موقف ماننے والے علماء نے اپنے اپنے طور سے اس کو واضح کیا ہے جو کہتے ہیں مطلقہ نحرام ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی عذر تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنہو کے ساتھ عذر تھا یہ عذر کیا تھا عجیب باتیں کچھ لوگوں نے یہ مشہور کر کے رکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیٹ بڑا تھا اس لئے کپڑا نیچے چلا جاتا تھا لیکن میں بہت تلاش کرنے کے باوجود بھی ایسی کوئی روایت نہیں پاسکا کہ ان کا پیٹ بڑا تھا اس کی ویسے کپڑا نیچے جا رہا تھا البتہ ایک روایت میں یہ ذکر ہے میں اس کی سنند نہیں دے سکا کہ وہ صحیح ہے کہ کیا ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ بہت دبلے پتلے تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور تھے اس کی ویسے وہ نیچے چلا جاتا تھا تو اللہ عنہ کہاں تک سہیے لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ کچھ علماء نے یہ معنی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ عذر تھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ آپ خویلہ یعنی آپ تکبر کے طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ کے لئے یہ گنجائش ہے دوسری طرح جو علماء کہتے ہیں کہ اس بالے ازار جائز ہے اگر تکبر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ معذور ہیں آپ کے پاس اُzer ہے بلکہ یہ کہا کہ آپ کے پاس خویلہ نہیں ہے آپ کے پاس تکبر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس وعید کی زد میں نہیں شمار کیا اس کی جو توجیح کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیح یہ نہیں کی ہے کہ آپ معذور ہیں بلکہ توجیح یہ کی ہے کہ آپ خویلہ سے دور ہیں آپ کے اندر تکبر نہیں ہے تو آپ نے عذر کو نہیں پیش کیا اس کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ آپ نے اس بات کو بنیاد بنایا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے اس لئے جو علماء جائز کہتے ہیں اس بیالہ ازار کو وہ اس حدیث کی یہ توجیح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کہہ دیا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ آپ مجبور ہیں آپ معذور ہیں آپ کا تو مسئلہ ہے نہیں آپ کہا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جن کے اندر تکبر نہیں ہے ان کے لئے جواز کی گنجائش ہے تو بہرحال خلاصی کلام یہ کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء کا دو گروہ ہے ایک گروہ علماء کا ایسا ہے جو متلقن اس کو حرام اور ناجائز کہتا ہے لیکن دوسرا گروہ علماء کا ایسا ہے جو اس کو مطلقاً حرام و ناجاز نہیں کہتا بلکہ خویلہ سے مقید کرتا ہے یہ ان کا کہنا ہے کیونکہ کچھ حدیثیں مطلق ہیں جس میں اسبال ازار کی وعید ہے اور کچھ حدیثیں مقید ہیں تو یہ فقہ اصول ہے کہ مطلق اور مقید جو دونوں طریقے نصور سے سب کو ایک ساتھ رکھا جائے گا اور مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا اس لئے ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ جو تقید آئی ہے تقبر کی اس صورت میں وہ حرام ہوگا اگر تقبر نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہوگا تو یہ مطلق اور مقید کا جو قائدہ ہے اس اصول کی منہ پر یہ علماء کہتے ہیں اچھا یہ جو علماء کہتے ہیں کہ علل اطلاق یہ ناجائز ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھئے مطلق اور مقید کا مسئلہ یہ ہے کہ جو روایتیں مطلق ہیں اس میں حکم الگ انداز سے آیا ہے اور وعید بھی الگ انداز سے آئی ہے اور جن روایتوں میں تقید ہے خویلہ وغیرہ کی تو اس میں حکم الگ انداز سے آیا ہے اور سزا بھی وعید بھی الگ انداز سے آئی ہے تو چونکہ حکم بھی دونوں طریقی روایتوں کا بدل لہا ہے اور جو وعید ہے وہ بھی چینج ہو رہی ہے اس لئے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کر سکتے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ساری روایتوں کو جو ہم جمع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ہر طریقی روایتیں یعنی تمام طرق کو اگر ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو واقعی ہم کو یہ دیکھتا ہے کہ جو روایتیں متلق ہیں جس حکم کے ساتھ جس وعید کے ساتھ این اسی حکم اور اسی وعید کے ساتھ روایتیں ایسی بھی موجود ہیں جس میں تقیید وارد ہیں اس سے ان لوگ کی بات بھی بہت وزندار معلوم ہوتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس مبارے میں علماء کا اختلاف ہے یہ میں نے تفصیل اس لئے کر دی ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ کسی کا کپڑا دیکھ لیے ٹکنے سے نیچے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے بہت بڑا گناہگار شخص ہے تو اتنا آسان نہیں ہے جو ہے کسی پر جرہ کر دینا ایسے دیکھ کے کہ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے علماء کی اکثریت اس طرح گئی ہے کہ اگر تقبر نہیں ہے تو وہ جائز ہے بلکہ ایمہ اربا میں سے تو کسی کا بھی قول نہیں ملتا ہے جنہوں نے اس کو حرام کہا بلکہ ان میں بھی اکثریت بلکہ شاید چاروں ایمہ کی ہیں چاروں مذہب میں جو اصل فتوہ یہی ہے کہ اگر تقبر نہیں ہے تو وہ جائز ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے اگر کسی آدمی کو یہ جواب کرنی ہے اور وہاں اس کو جو ہے مجبور کیا گیا ہے تو یہ تو کنفرم ہے کہ اس کے اندر تقبر نہیں ہے اور یہ کسی درزے میں عذر بھی مان سکتے ہیں کہ اس پر مسلط کیا گیا ہے اس لئے وہ اس طرح کا جواب کر سکتا ہے انشاءاللہ اس میں حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا اللہ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں مصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات تمہارے پاس ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال ہے کیا ہم اپنی لڑکی کی شادی اپنی سالی کے لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کیا ہم اپنی لڑکی کی شادی سالی کے لڑکے سے کر سکتے کی نہیں یعنی ان کی لڑکی کی خالہ ہے ان کی سالی جو ہے ان کی لڑکی کی خالہ ہے اور خالہ کا لڑکا ہے یعنی کہ لیجئے کہ لڑکی کی شادی خالہ کے لڑکے سے ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن نے جو لشٹ دی ہے کہ جن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتی اس طرح حادیث میں جو لشٹ بتائی گئی ہے کہ ان عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی اس میں خالہ کی لڑکی یا خالہ کا لڑکا نہیں ہے اس سے یہ شادی ہو سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس رشتے کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ ہوں میرا نام شاہد اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سخص جو ہے اپنا بیجنس کر رہا ہے اور مغرب کا نماز نہیں پڑھ رہا ہے مغرب کے ٹائم سے اور مغرب کا نماز جو ہے عشاء کی آزان کے بعد پڑھ رہا ہے کجا کر کے اور وہ کجا کرنے کے بعد سے عشاء کی امامت کر رہا ہے تو کیا وہ ایسا سخص اگر امامت کراتا ہے عشاء کی نماز کی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درستہ کی نہیں کیونکہ وہ جو ہے اپنا مغرب کا نماز جو ہے ڈیلی وہ ایسے ہی کر کے پڑھ رہا ہے ٹائم سے نہیں پڑھ رہا ہے جزاک اللہ خیر یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو کوئی کاروبار کرتا ہے یا معلوم نہیں کیا اس کا مسئلہ ہے وہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ عشاء میں آکے امامت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز یہ کی نہیں ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے نماز بلکل جائز ہے کوئی حرچ کی بات نہیں ہے نماز ہو جائے گی یعنی نماز کے جواز میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے اس کے لئے اس کی تنبیہ کی جا سکتی ہے اس کو سمجھائے جا سکتا ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے اور اگر وہ بعد میں پڑھ رہا ہے رو جانا ایسا کر رہا ہے تو بھی غلط ہے اور کہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اور غلطی ہے بہرحال جو بھی اس کا معاملہ ہے اگر مغرب کی نماز اس سے چھوٹ رہی ہے یا لیٹ ہو رہی ہے تو یہ غلط ہے ایک دو دن کے لیے ہو گیا تو چل جائے گا مسئلہ لیکن مستقل ایسا کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا آدمی آکے کہیں پہ امامت کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے امام جو متقی ہیں نیک ہیں پریزگار ہیں پاچھوٹ کی پابند ہیں ایسے لوگوں کو امام بنانا چاہیے یہ بات صحیح اپنی جگہ پر ہے کہ ایسے لوگوں کو امام بنانا چاہیے لیکن اگر ایسا کوئی گناہگار شخص بھی آکے مسئلے پہ کھڑا ہو گیا تو وہ مشرک نہیں ہے نماز ٹھیک ٹھیک پڑھا رہا ہے کافر نہیں ہے وہ اس کی اپنی نماز صحیح ہے تو جب اس کی اپنی نماز صحیح ہے تو اس کی پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز بھی صحیح ہے اس لئے یہ کہنا کہ اس کی پیچھے نماز جائز ہے کی نہیں یہ بڑا خطرناک سوال ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کسی امام کے اندر کوئی بھی کمی دیکھیں گے تو سیدھا ہی اسی سوال پہ آ جائیں گے اس کی پیچھے نماز جائز ہے کی نہیں مسئلے پہ اس کو امام مد بناو لیکن اگر وہ امام بن گیا اگر وہ مسئلے پہ کھڑا ہو گیا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے خرام ہے یہ دونوں چیزیں گرمنا ہو دونوں چیزیں اچھی طرح سے سمجھے جو گنے گار شخص ہے اسے امام نے بنانا چاہیے لیکن اگر وہ جنہے گار شخص امام بن گیا وہ مشرق نہیں ہے کافر نہیں ہے تو اس کی اپنی نماز ہو جائے گی اور اس کے پیچھے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ارشاد اوڑیشا سے شیخ میرا سوال یہ ہے ہم لوگ جو قصر نماز پڑھتے ہیں فجر میں جو دو رکع سنت اور دو رکع فرج ہے سنت دو رکع پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے یہ ارشاد بھائی ہیں اوڑیشا سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سفر میں جب ہم قصر کرتے ہیں تو فجر میں دو رکع فرج پڑھتے ہیں تو ساتھ میں وہ سنت پڑھنا ہے کی نہیں پڑھنا ہے تو دیکھئے قصر نماز کہتے ہیں چار رکعت کو دو رکعت کر کے پڑھنا تو فجر میں تو قصر ہے نہیں مگریب میں بھی قصر نہیں ہے قصر صرف زہر میں ہے اور اثر میں ہے اور عشاء میں ہے باقی مگریب میں اور فجر میں قصر ہے اس کو تو پورا پڑھنا ہے گے تو اس میں سنت پڑھیں گے کہ نہیں تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کے علاوہ کسی بھی نماز کے آگے پیچھے جو سنن ہیں ان کو نہیں پڑھتے تھے جسے زہر ہے مغرب ہے عشاء ہے اس کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو نہیں پڑھتے تھے لیکن یہ جو فجر والی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی جو سنت ہے دو رکعت اس کو پڑھتے تھے صحیح مسلم کے حدیث حدیث سنبر 681 اس میں ایک لمبا واقعہ ہے سفر میں فجر سے متعلق اور اس میں فجر کی نماز میں تاخیر بھی ہو گئی تھی لیکن پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز عدا کیے تو الفاظ ہیں کہ فصلہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو رکعت پڑھی اس کے بعد آپ نے دو رکعت فجر کی جو فرض نماز ہے اس کو پڑھا فَسَنَعَكَ مَا كَانَ يَسْنَوْ كُلَّ يَوْمْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں فجر کی نماز ویسے ہی پڑھا جیسے ہر دن پڑھتے تھے تو یہ صحیح مسلم کے حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی جو سنت ہے اس کو ترپ نہیں کرتے تھے بلکہ اصولی طور پر یہ جان لیں کہ اگر ہم سفر میں ہوں گے تو فجر کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں پانچ نمازوں میں چاروت کی نماز ہیں یہ فجر کے علاوہ تو ان چاروں میں جو آگے پیچھے سنتیں ہیں اثر میں تو نہیں ہے لیکن باقی نمازوں میں جو آگے پیچھے سنتے ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے اس کے علاوہ دیگر جو نوافل ہیں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں جیسے قیام اللہ لیل ہے تحجید کی نماز ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تحجید کی نماز پڑھتے تھے ویتر بھی آپ سفر میں پڑھتے تھے اس کے علاوہ جو اسباب والی نماز ہیں انہیں بھی ہم سفر میں پڑھ سکتے ہیں جیسے تحیط المسجد ہے یا سفر میں ہم ہیں اور کسی کا جنازہ پڑھنا ہو گیا یا ہم سفر میں ہیں اور صلات قصوف یا خصوف کا مسئلہ آ گیا کوئی بھی جو اسباب والی نماز ہیں ان کو بھی ہم سفر میں پڑھ سکتے ہیں تو اصولی طور پر یہ ذر میں رکھیں کہ فجر کو چھوڑ کر باقی جو نمازیں ہیں فرائز اس کے آگے پیچھے کی سنت ہم کو سفر میں نہیں پڑھنا ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو نوافل ہیں جس کا کوئی موقع پڑھ گیا یا تحجید کی نماز ہے وطر کی نماز ہے چاشت کی نماز ہے اس طریقے ساری نمازوں کو ہم سفر میں پڑھ سکتے ہیں اور خاص طور سے جو آپ کا سوال ہے فجر کی سنت سے مطلق تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کو سفر میں بھی ترق نہیں کرتے تھے اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا سونن رواتف سنت موقعہ تو سنت موقعہ میں یہ جو فضر سے پہلے کی جو دورہ کتے ہیں اس کو بھی ہم سنت موقعہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں موقعہ سے بڑھ کر کوئی لفظ ہونا چاہیے جو ہمارے پاس ہے نہیں یعنی فقہ نے اس کیلئے کوئی الگ سے استلاح نہیں بنائی ہے ورنہ ہم کوئی اور لفظ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں یا یہ کہ لیجئے کہ اس سنت کی تاقید در تاقید ہے یعنی یہ سنت موقعہ سے بھی تھوڑی اونچی چیز ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سفر میں بھی ترق نہیں کرتے تھے بہت زیادہ اس کا احتمام کرتے تھے تو اگر ہم سفر میں ہوں گے تو بھی فجر کی دورکت فرض بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سنت بھی پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام حاشم جمال ہے میں بنارس جلے سے بات کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ شیخ اسلام میں بچے کو ایڈاپٹ کرنا کیسا ہے اگر جائز ہے تو اس کا وراثت میں کتنا حق ہوگا کیسا بتائیں اسلام علیکم یہ حاشم جمال بھائی ہیں بنارس سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام میں بچے کو ایڈاپٹ کرنا کیسا ہے یعنی کسی کو بیٹا بنا لینا کیسا ہے تو دیکھیں اسلام میں اس بات کی تو گنجائش ہے کہ آپ کسی بچے کی پرورش کریں کسی لاوارس بچے کی دیکھ بھال کریں اس کا پورا خرچہ اٹھائیں کسی یتیم کا سہارا بنیں یہ چیزیں نہ صرف جائز ہیں بلکہ اسلام نے اس کی طرف بہت شوق دلایا ہے بہت اُبھارہ ہے خاص ہو سے یتیم بچے کی پرورش پر بہت ساری روایتیں ہیں بہت سارے فضائل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ایسے ہی کوئی بھی لاوارس بچہ ہو یا اس کا وارس بھی موجود ہو لیکن اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو تو اگر کوئی آدمی اس کی ذمہ داری لیتا ہے اس کو کھلانا پلانا اس کے کپڑے کا رہنے کا اس کی پڑھائی لکھائی یہ سارا خرچ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین کام ہے اسلام ایسی چیزوں سے بالکل نہیں روکتا بلکہ اس کی بھرپور اسلام تاقید کرتا ہے اس کی حوصلہ فرماتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بچے کا سہارا بنے یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں کہ آپ اسے زندگی بھر اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس کے نام کو اجادات بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن دو چیزوں کا دھیان نکھنا ہوگا ایک تو یہ کہ کوئی بھی مسلمان کسی ایسے بچے کو جو اس کا اپنا خون نہیں ہے اسے اپنا نام نہیں دے سکتا ہے اسلام میں اس کی تو گنجائش ہے بلکہ اس کی حوصلہ فضائی کی گئے کہ آپ کسی بچے کو پال پوسکے بڑا کریں لیکن یہ کہ اسے اپنا نام دے دیں وہ آپ کا خون نہیں دیں جھوٹ ہے یہ سراسر جھوٹ ہے جو بچہ آپ کا خون نہیں ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے آپ کسی بڑیا تو اسے اپنا بیٹا کہہ دیں گے تو اسلام اس کی قطعن کوئی گنجائش نہیں دیتا ہے قطعن اس کی اجاز نہیں دیتا ہے بلکہ سختی سے اسلام روکتا ہے کہ جو آپ کا بیٹا نہیں ہے آپ اسے اپنا بیٹا نہیں بل سکتے ہاں اسے آپ بیٹے کا درجہ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کھلائے پلائیں اپنے بچوں میں رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جھوٹ نہیں بل سکتے وہ آپ کا خون نہیں ہے آپ اسے اپنا خون نہیں بل سکتے آپ اسے اپنی اولاد نہیں کہہ سکتے تو یہ ایک چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی جاداد میں وہ وارث بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کا خون نہیں ہے نسب کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے وراثت میں اس کو حصہ بالکل نہیں دیا جائے گا اگر کسی بچی کے آپ پرولش کر رہے ہیں اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں آپ اپنی زندگی میں اس کو دے سکتے ہیں لیکن اسلام اس کو پیسہ دینے سے نہیں روکتا ہے لیکن وراثت کا ایک سشٹم ہے ایک نظام اسلام کا تو اس سشٹم کے تحت تو اس کو نہیں ملے گا اگر کوئی شخص کسی بچے کو پھالپ اس کے بڑا کیا اس کو دینا چاہتا ہے تو دو آپشن ہے اس کے پاس ایک تو یہ کہ زندگی میں دے دے اس کو اس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے اس کی ضرورت کے بقدر ایسا بھی نہیں کہ بچوں کا نقصان کر دے اپنے جو اس کے حقیقے بچے ان کو نقصان نہ کرے تو ان کا بھی خیال لکھے اور اس کو بھی دے سکتا ہے اور دوسرا آپشن ہے کہ وسیعت کر سکتا ہے one third کی زیادہ زیادہ تو مرنے کے بعد بھی اس کو مل جائے گا وسیعت کے وائے مل جائے گا لیکن ایسے ہی وسیعت نہیں کیا ہے تو اس کے مال میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا دوسرے لوگ دے دیں تو الگ بات ہے لیکن حصہ نہیں ہوگا تو یہ چیزیں دھیان میں رکھنا ہے تو کوئی کسی بچے کو پال سکتا ہے لیکن جو اسلام کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا اسلام کی کسی بھی تعلیمات کے خلاف آپ نہیں گیا سکتے ہیں مثلا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکیوں کو لاتا ہے اور اپنے ساتھ اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے تو کل کو وہ بڑا ہو گیا اور اس کی اپنی لڑکیاں ہیں تو پردہ کرنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ اس کا بھائی نہیں بن سکتا نہ پروریش کرنے والے کا بیٹا بن سکتا ہے نہ اس کی بیٹیوں کا وہ بھائی بن سکتا ہے اس لئے ان دونوں کو الگ رفنا بہت ضروری جوان ہوگے تو دونوں کو الگ کرنا بہت ضروری ہے دونوں ایک دوسری کو یعنی وہ لڑکی کو پردہ کرنا پڑے گا اس سے بھائی نہیں ہو تو یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں نصب سے متعلق پردے سے متعلق اور ویراسے سے متعلق ان تعلیمات کو ہم پسے پشت نہیں ڈال سکتے ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کسی بچی کی پروریش کرنے اسے پال بوسکے بڑا کرنے اپنے گھر میں بھی رکھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک تحریری سوال ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بھائی کہتے ہیں اسلام علیکم شیک میرا نام محمد ماجد ہے میں یوپی سے ہوں ہمارے ایک عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے میچ ہو جائے اسے لے لو جو نہ میچ ہو اس پر عمل نہیں کرنا ہے چاہے حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں یہ بھائی ساب پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے کی نہیں تو دیکھئے یہ جو بھی شخص ہے جو آپ کو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے وہ گمراہ شخص ہے اس کی بات بالکل غلط ہے اس میں کوئی شک اور صبح نہیں ہے کیونکہ یہ کہنا ہے کہ قرآن سے جو بات میچ ہوتی ہے اسے لینا یہ بہت بے اقوف اور جاہل آدمی جس طرح کی بات کرتا ہے کیونکہ قرآن میں ساری تفصیلات نہیں دی گئی ہیں قرآن میں ایک اصولی بات بتائی گئی ہے اور اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں تو جو تفصیلات ہیں اضافی تفصیلات ہیں وہ کہاں سے ساری قرآن میں مل جائیں گی جیسے قرآن میں کہا گیا کہ وَعَاتُ الزَّقَةَ زَقَاتَ ادا کرو عقیم السلام نماز پڑھو اب ظاہر ہے کہ نماز کی جو پوری تفصیلات حدیث میں قرآن میں کہاں سے ملے گی تو یہ بندہ گئے گا نہیں قرآن سے محش نہیں ہو رہا زکاة کے بارے میں قرآن نے کہا پوری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گی یہ جو اہم ستون ہے اسلام کی پلر ہیں نماز زکاة حتی کی روزہ یہ جو ارکانی اسلام جن کو ہم کہتے ہیں ان کی تفصیلات بھی قرآن میں نہیں ہیں وہ ساری تفصیلات ہم کو حدیث میں ملتی ہیں اس لئے حدیث کو قرآن سے محش کر کے نہیں دیکھنا ہے بلکہ دونوں اپنی جگہ پر ہو جیتا اور یہ ذہن میں رکھنا ہے جو بندہ گئے ہیں حدیث صحیح ہو تو بھی تو اس کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ چاہیے قرآن ہو چاہیے حدیث ہو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث نبی کی طرف سے دونوں اللہ کی طرف سے ہے اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے کہ قرآن اور حدیث ٹکراجے اور اگر کسی کے ذہن میں فتور ہے تو قرآن حدیث تو جانے دیں وہ قرآن قرآن کو ٹکراؤ رہا ہے اگر کوئی حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا بھی منکر ہے وہ تو کہتا ہے قرآن کی آیتیں بھی آپس میں ٹکراؤ رہی ہیں تو یہ کہنا ہے کہ قرآن سے میچ کر کے دیکھیں گے یہ بہت ہی غلط بات ہے بلکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہے قرآن کی دوسری صورتیں ہیں اس کو ہم سورے بکرا سے میچ کر کے دیکھیں گے اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پورا معاملہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے کہ وہ اس کی تقصیلات بتائیں گے اس لئے قرآن حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بھی عمل کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ہی کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان دونوں کی نافرمانی کر کے اپنے عامال باطل نہ کرو یعنی اگر آدمی قرآن کی نافرمانی کرے گا یا حدیث کی نافرمانی کرے گا تو بھی اس کا عمل باطل ہو جائے گا یعنی اگر ایک بات قرآن میں نہ ہو لیکن حدیث میں ہو اور اس کو بندہ نہیں مان رہا تو قرآن ہی کی حکم کے مطابق وہ باطل پر عمل کر رہا ہے کیونکہ خود قرآن نے یہ حکم دیا ہے کی قرآن کی بات بھی ماننا ہے اور اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ہے تو قرآن حدیث دونوں حجت ہیں چاہے بات قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو چاہے دونوں میں ہو ہر صورت میں ہمیں اس کو ماننا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی بات عام ہو حدیث میں اس کی تخصیص آئی ہو جیسے قرآن میں ہے کہ تم پر مردہ حرام ہے یعنی کوئی جانو اور مر گیا تم اسے نہیں کھا سکتے ہو لیکن حدیث میں ہے کہ اگر مچھلی مر گئی تو ابھی آپ اس کو کھا سکتے ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو قرآن سے ٹکراتی ہوئی بات ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ قرآن میں جو عمومی بات ہے یہاں اس کی تخصیص ہو رہی ہے ایسے ہو سکتا ہے قرآن میں کوئی چیز متلق ہو اور حدیث میں اس کی تقید آگئی ہو جیسے قرآن میں ہے کہ چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اب قرآن میں یہ تو نہیں کہ ہاتھ کہاں سے کٹا جائے گا یہاں سے پنجے سے یہاں سے پورا کونی سے یا پورا ہاتھ ہی اس کو اڑا دیا جائے گا یہ تو نہیں قرآن میں قرآن میں صرف یہ کہ چور کا ہاتھ کٹے لیکن حدیث میں بتا جاتا ہے کہ کہاں سے ہاتھ کٹنا ہے تو حدیث سے اس کی تقید ہوتی ہے اس کو ہم مقیعت کریں گے تو خلاص ہے یہ کہ قرآن حدیث دونوں پر ایمان لانا ہے اگر کوئی بات دونوں میں ہے تو ماننا ہے کوئی بات کسی ایک میں ہے تو بھی ماننا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر ہم اقتفاہ کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیلنا چاہیں تو اس کرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتی بھی دھیان نہ کہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتی بھی اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو ٹھیک جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں